قدال اور حل، پہاڑیا اور سنتھال جتھا پور میں بتائے گیا بار بار کہ جو پہاڑیا لوگ تھے پہاڑیا تھے کون آخر؟ راج محل کی پہاڑیوں میں اندر کی طرف رہنے والے لوگ موچائی پہ جو رہتے تھے وہ لوگ پہاڑیا کہلاتے تھے راج محل کی پہاڑیوں میں رہنے والے لوگ اور یہ سامان کرشی سے یہ ہٹ کر تھے اب چونکہ یہ پہاڑوں کی طرائی میں رہتے تھے ڈھلان میں رہتے تھے مول روپ سے ان کی آجیوکہ کا سادھن کرشی اتپاد تو کم جنگل کے اتپاد زیادہ تھے جنگل اور وہاں کے کھیتی تھے جسے ہم جھوم کھیتی کہتے ہیں جھوم کھیتی جیسا میں نے پہلے بھی بتایا ہے پہاڑ کی طرائیوں میں ڈھلان میں کی جانے والی کھیتی جو سیڑھی کے روپ میں جمین کاٹ دی جاتی ہے تاکہ پانی کو بہت لگاتار بہنے سے روکا جا سکے مٹی کو لگاتار بہنے سے روکا جا سکے اور تھوڑی بہت کھیتی ہو جائے اسے جھوم کھیتی کہتے ہیں تو یہ لوگ جھوم کہتی کرتے تھے تھوڑا سامان نے اس سے ہٹ کرتے اب کمپنی کی گتویدیوں کا ان پر کیا پربھاؤ پڑا یہ جو پہاڑیا لوگ تھے جو میں نے بتایا جیسے راج محل کی جو پہاڑیاں ہیں ان میں جو رہتے تھے اونچائی کیوں اور انگریجوں کے آنے سے انگریجوں کے دکھل سے انگریجوں کے بڑھتے ہوئے پربھاؤ سے ان پر اس کا کیا پربھاؤ پڑا تھوڑا سا اس پہ جاننا ضرور ہوگا ساتھی ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کرشی ویوشتہ کرشک ارث ویوشتہ جو سیماوں کے باہر بھی تھی وہ سیماوں کے باہر وستار ہونے کے قارن یہ کیسے آئے کیا ہوا جس سے راج محل کی پہاڑیوں کے علاقے میں جو جنگل اور چراغہ ہیں اس پر بھی کچھ اثر پڑا ہوگا تو کل ملا کے ہم تھوڑا سا ان کا پربھاؤ دیکھ لیں یہ یہاں ہم وہی پریورتن پڑھیں گے لیکن جو کی کرشی سے سمبندت ہو انگریجوں کے کرشی ویستار کے قارن جو ہوا ہو انہی تک ہم سیمیت رہیں گے انیتھا اس کے بہت سارے راجنیتک پربھاؤ اور ساماجک پربھاؤ بھی پڑے لیکن ہمارا دائرہ یہاں پر اس کے کرشی کی ارث ویوستار پر ہی نربھر کرے گا جب یہ ان کا مول جو جیون تھا وہ جنگل اور جنگل اتپاد اس پر آدھارت تھا اور جھوم کھیتی تھی اس کے ساتھی ساتھ پشو بھی ان کے لیے بڑے آوشک ایک طریقے سے بہت آوشک تھے اور اس لیے چراغ گاہ بھی ان کے لیے بہت مہتپونڈ تھے تو جنگل اور چراغ گاہ پر انگریجوں کے آنے کا انگریجوں کے دکھل کا کیا پربھاؤ پڑا کیسے اس نے ان پہاڑیا لوگ کی جیون شیلی کو پربھاوت کیا ہم تھوڑا سا جانے ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس بدلتے پریپریکش میں انگریجوں کا آنا اور پہاڑیا لوگوں کا اپنے کو نئے نئے پرورتن میں ڈھالنا یہ کیسے ہوا کیسے اس میں سماگ ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ہی یہ بھی کہ ان پریورتنوں کے کارن جو پریورتن ستت روپ سے ملعب دھیرے دھیرے ہو رہا تھے اس کے کارن جو جھگڑے ہوئے جو ودرو ہوا جو ویرود ہوا وہ کیسے اتپن ہوئے تو اس پرکار تھوڑا سا ہم اس پر اس کو جاننے کی کوشش کریں تو چلیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں راج محل کے میں جو پہاڑیا لوگ تھے ان کے بارے میں تھوڑا جانیں جیسا میں نے بتایا کہ یہ لوگ اوپری علاقوں میں رہتے تھے جھوم کھیتی کرتے تھے اور کھیتی کا مکھے اوجار یا مکھے جریہ ان کا حل نہیں تھا بلکہ کدال ہوتا تھا یعنی کدال سے یہ مول روپ سے کرشی کا کارک کرتے تھے اور ان کا جو جیون یاپن تھا وہ پون روپ سے جنگل پر نر بھر تھا تو پہاڑیا نام سے ان کو جانتے تھے جھوم کھیتی کرتے تھے اور جھوم کھیتی میں ہوتا کیا ہے کہ ایک چھوٹے سے کھیتر کی صفائی کر دیتے ہیں صفائی کرنے کے بعد وہاں پر جو جلائے جاتا ہے کچھرے کو جلاتے ہیں تو اس کچھرے کے جلانے سے جو پٹاش جو ہوتا ہے جو راکھ نکلتی ہے وہ جمین کو اپ جاؤ بناتی ہے تو اس پرکار چھوٹا سا کھیتر اپنا ایک اپ جاؤ جمین کے لائق پیار کر دیتے تھے اس کے بعد وہاں پر کچھ ورش تک کھیتی کرتے تھے بساہت رکھتے تھے اور جب تک پیداوار سمچت ہو رہی ہے جب تک وہاں پر اوپا ٹھیک ہو رہی ہے اتپاٹ ٹھیک ہو رہا ہے تب تک وہاں کھیتی کرتے تھے پھر اس تھان بدل کے پھر سے ایک چھوٹے سے کھیتر کو پھر صفائی کرتے تھے وہاں کے جنگل کو کاٹتے تھے اور جھوم کھیتی جیسی ویستہ پنا کرتے تھے اور اس جمین کو چھوڑ دیتے تھے جسے پرتی جمین کہہ سکتے ہیں اور اس پرکار پرتی جمین کے روپ میں اس جمین کو چھوڑ دیتے تھے اور تین چار سال تک وہ نئی جمین میں کھیتی کرتے تھے جس کو وہ تیار کیے رہتے تھے تین چار ورش کے دوران یہ جو دوسری جمین ہے یہ تھوڑا تھوڑا گیر اپجاؤ ہونے لگتی ہے اور جو پرتی جمین انہوں نے چھوڑی تھی جہاں پور میں کھیتی کرتے تھے وہ جمین اب اپجاؤ ہو گئی ہے تو اس پرکار جمین کے تھوڑے تھوڑے سے کھیتر کو لے کر یہ کھیتی کرتے تھے جھاڑ جھاڑ فوس تھوڑا صفائی کر دیتے تھے گھاس فوس کو بھی چراغاہ کے روپ میں اپیوک کرتے تھے اور جمین صاف کر دیتے تھے ان کھیتوں میں یہ مول روپ سے باجرہ اور ویبھنی طرح کی دالیں جو ان کے بڑے کام کی ہوتی تھی جس پہ ان کی جیوی کا تھی ان کے جیوی کو پارجن کا بھوجن کا خادیان کا یہی تھا طریقہ تو اس کی پیداوار ان کی مکھی پیداوار تھی یہاں پہ یہ بات پھر میں بتانا چاہوں گا کہ ہل کا اپیوگ یہ لوگ کٹائی نہیں کرتے تھے دوسرے شبتوں میں ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی ان کی ایک طریقے سے جانکاری نہیں تھی اور کدال سے ہی وہ جمین کو تھوڑا کھرج دیتے تھے اور کھرج دینے کے بعد کھرجنا مطلب تھوڑی گہرائی تک بس جمین کو پلڑ دینا اور اسی لیے اس کی جو اپجاؤ پند تھا وہاں کھنک رہتا تھا دو تین چار ورشوں کے لیے رہتا تھا اور پھر اس کو چھوڑ کر وہ لوگ نئی جمین صاف کرتے تھے وہی پرکریہ پنہ دھوڑاتے تھے جمین کے پہاڑی کے کسی انے بھاڑ میں ایک چھوٹے کشتر میں اور تب تک یہ جو پرتی جمین ہے وہاں پناہ اپجاؤ ہو جاتی تھی تو اس پرکار یہ ایک سائیکل ان لوگوں کی جیون شیلی کا ایک حصہ تھی جھوم جنگل کی صفائی اس کے ساتھ کدال کے بل پر کھیتی اور تین چار ورشوں میں ستھان پریورتن اور انتتہ ہم کہہ سکتے ہیں چراغہ آدھی پر ان کے نر بھرتا جنگل اتپادن پر نر بھرتا باجرہ اور بیوین طرح کی دالیں ان کا مول بھوزن مول دکھا دیا پہاڑیا لوگوں کی جیون شیلی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس پرکار جیسا شروع میں ہم نے بتایا کہ ہم اس ادھائے میں ادھین کریں گے بنگال کے زمینداروں پر اپنی ویشک ارث ورثہ کا پرماؤں ہم ادھین کریں گے راج محل اور اس کے ساتھ پہاڑی لوگوں پر ہونے والے پرباؤں کا ادھین کریں گے اور ساتھ ہی ہم ادھین کریں گے دکن کا جسے ڈکن کہتے ہیں تو پہاڑیا لوگوں کی جیون شیلی پر اس کا کیا پرباؤں پڑا کرشی کے اترک ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو پہاڑی لوگ تھے ان کے دو مکھ کام تھے ایک تھا کھیتی دوسرا جنگل کے اتپاد جنگل تھے ملنے والے انیسن سادھن اور انہی دونوں کے بل پہ وہ اپنے جیون بزارتے تھے ان کی آجیوکہ ہی یہی تھے ان کے آجیوکہ ہی یہی تھے جنگل کے فل پھول ان کے بھوجن وہے کھانے کے لیے مہوہ کے فول اکترت کرتے تھے مہوہ کا ان کو بڑا شوق ہوتا تھا اور لکڑی کا کوئلہ بنانے کے لیے لکڑیاں اکترتی کرتے تھے لکڑیاں کے کوئلوں کو کاٹ کوئلہ بھی کہتے ہیں جو لکڑی کا ہوتا ہے تو اس پرکار جنگل کے ہونے والے اتپاد ان کے جیون یاپن کے لیے ان کے جیونی کے لیے ان کے دینندری کے لیے اتیادک مہتپون تھے ریشم کے کویاں اور رال اکٹھی کر کے بیشتے تھے تو ریشم کے کویاں کو بیچ کے رال یادی کو بیچ کر وہ کچھ کماتے تھے اور اپنا جیون یاپن کرتے تھے اور کمانے کارت یہ ہے کہ اس کے بدلے وہ کچھ اور وینمیں ملے تے تھے جو ان کے لیے ضروری ہوتا تھا پیڑوں کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے پودے اگ جاتے ہیں یا پرتی جمین ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پرتی جمین کیا ہے ایسی جمین جو بنجر نہیں ہے لیکن وہاں پر تین سے پانچ ورش میں ایک بار کھیتی سمبھو ہے چار طرح کی شریڑیاں تھیں اس کال میں پولج پراتی چچر بنجر تو یہ پرتی جمین جو تھی یہ دوسری شنی کی جمین تھی ات پادکتہ کے حساب سے اور زیادہ اپجاؤ نہ ہونے کے قارن اور آرٹیفیشیل خواد نہ ہونے کے قارن اپلاب نہ ہونے کے قارن یہاں کی جمین کو دو تین بار دو تین سال میں فصل پیدا کرنے کے اپیت بنایا جاتا تھا اور پھر کھیتی ہوتی تھی تو اس پرکار یہ جو پرتی جمین میں جو گھاس آ جاتی تھی پیڑوں کے نیچے بڑے بڑے پیڑوں کے چھائے میں جو گھاس وزی چھوٹے مڑے پودے آ جاتے تھے گھاس پھوز آ جاتی تھی یہ ان پہاڑیا لوگوں کے لیے بہت ہی آوشک تھی کیونکہ انہی گھاس پھوز کو وہ چارے کاؤپیوں کرتے تھے اپنی جانوروں کے لیے تو یہ بہت مہت پورن تھا اسی طرح شکار کرنا جھوم کھیتی کرنا کاٹ کوئلہ بنانا کھانے کے لیے ریشم کے کیڑے پالنا یہ بھی ان لوگ کے مکھے بھی افسائے تھے یہ پہاڑیا لوگ کے جھوم کھیتی کیا ہے جو پہاڑی علاقوں میں جو سلوپ ہوتا ہے دھلان وہ دھلان پہ پانی رکھتا نہیں اور فصل ہوتی نہیں تو اس لیے کیا کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے دوری پر وہ دھلان کو سیدھا کر دیتے ہیں تو دور سے وہ سیڑھی نمہ درش دکھائی دیتا ہے وہ پہاڑی کا وہ حصہ جہاں پر دھلان کو سمتل کر دیا گیا ہو تھوڑا تھوڑا تاکہ پانی رکھ جائے مٹی نہ بہے فصل نہ بہ جائے تو سیڑھی نمہ ایسا جو سٹکچر ہے اس میں جو کھیتی ہوتی ہے پہاڑوں میں اسے جھوم کھیتی کہتے ہیں تو جھوم کھیتی بھی ان کا ایک مکھے ویفشائے تھا کوئلا بنانا تھا ریشم کے کیڑے پالنا آدھی بھی تھا اور جتنے ویفشائے بھی آپ سن رہے ہیں یا جو میں بتا رہا ہوں ان سبھی کاموں کا ان سبھی کام دھندوں کا تعلقات جنگل سے ہے اس پرکار ان کا جو جیون ہے پہاڑی علم کا جیون جنگل سے بہت گھنشت روپ سے جڑا ہوا تھا اور چونکہ وہ جنگل اور کھیت اسی میں ہی ان کی دنیا تھی بہت سیدھے بہت سیدھا سادھا جیون برکتیت کرتے تھے اور پورے سمیہ پرکریتی کی گود میں نیواز کرنا یہ بھومکہ جو میں بنا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں یہ background جو بتا رہا ہوں ہوا آپ کو جاننا اس لئے آوشک ہے کہ اسی بھومکہ کے پریپریکش میں ہم سمجھیں گے کہ جیون میں ایک طریقے سے آنترک کلہ پرارم ہو گیا کیونکہ یہ پہاڑیا لوگ بیوش ہونے لگے تھے اپنی جیون شیلی کو بدلنے کے لئے جس جو پہاڑیا لوگوں کی ایک اور خاصیت تھی کہ جس بھومی میں وہ لوگ کھیتی کرتے تھے اسے وہ اپنی بھومی سمجھتے تھے وہ اپنی نجی سمپرطی سمجھتے تھے خود کی زمین سمجھتے تھے اور یہی ان کی پہچان اور جیون کا مکھ آدھار تھی یعنی کرشی یکت بھومی اور پہاڑیا یہ دونوں ایک دوسرے کے پورک ہوا کرتے تھے پہاڑیا لوگ سامانی جھنڈ میں رہتے تھے گروپ میں رہتے تھے اور بڑے سنگھت طریقے سے رہتے ہر سموہ کا مکھیا ہوتا تھا جس کا کام تھا کہ اس سموہ میں ایک بنایا رکھنا شانتی بنایا رکھنا کسی طرح کا ماحول بگڑنے پر اسے ٹھیک کرنا تاکہ سموہ کی ایک تب بنی رہ اور یہ کام ہوتا تھا سموہ کے مکھیا دوارہ مکھیا سموہ کے اندر ہونے جھگڑوں کا بھی نپٹارہ کرتے تھے شانتی بنائے رکھنے کی ویوستہ کرتے تھے ایک دوسرے کے پرتی جو بیمینت سے ہو جائے اس میں بھی انٹرفیئر کر کے دخل دے کر پریاس کرتے تھے کہ ایک جتہ بنی رہے وہ لوگ یہ جو پہڑیا لوگ تھے یہ جو دوسری جن جاتیاں تھیں یا دوسرے لوگ جو تھے جو میدانی کھیتروں میں رہتے تھے یاد ان کے ساتھ کبھی سنگھرش ہوتا تھا تو اپنی جن جاتی کا بھی نتر کرتے تھے یعنی یہ لوگ بلکل committed تھے اپنے جن جاتی کے پرتی پوری طرح سمرپت تھے اور کسی انی جن جاتی یا باہر کے لوگوں سے جو میدان میں تھے ان سے جھگڑا ہونے پر یہ لوگ ایک جو ٹھو کر سامنے آتے تھے اور اپنی جن جاتی کا ہی پرتی ندھے تو بھی اور اپنی جن جاتی کا نتر تو بھی کرتے تھے اس طرح کے جیون یا پن میں جب وہ پہاڑیوں میں ہی ستت روپتے رہتے تھے تو کیا باہری سمات سے پوری طرح کٹے رہتے تھے یا ان کا کسی طریقے سے سمبند تھا اور تھا تو وہ تری کارن کیا تھے بڑا روچک ہے جاننا کہ ان کے انی لوگوں سے سمبند کیسے تھے جیون شیلی کے بعد یہ ہم جانے کہ ان کو بارم بار آکرمن کرنا ایک ان کی عادت میں تھا پہاڑیوں میں رہتے تھے اونچی پہاڑیوں میں اور کئی بار اکال پڑھنے پر یا خادیان کے ابھاو میں کسی کارن سے فصل ٹھیک ٹھیک نہیں ہوئی تو بھوزن کی خوز میں نیچے میدانی علاقے میں آ کر یہ پہاڑی لوگ بارم بار آکرمن کرتے تھے انہیں آکرمن کرنا اور ان لوگوں پر حملہ کرنا یہ ان کا ایک جیون چریا کا ان کا اگ تھا تو پہلا کارن تو ہوا آکرمن کرنے کا سماج سے جوڑنے کا دوسرے لوگوں سے جوڑنے کا ابھاو یا اکال اور دوسرا کارن راجنیتک کارن تھا وہ راجنیتک کارن کیا تھا اس پہ ہم آگے چرچہ کریں گے پر ہم یہ سمجھ لیں کہ باہری لوگوں سے ان کے دوارہ سمپرک کیے جانے کے دو کارن خادیان کا ابھاو یا کال اور اس لئے ویوشتہ اور دوسرا راجنیتک کارن میدانی لوگوں پر اکرمن لگتار کرتے رہتے تھے اور اس لئے میدانی لوگ جو پہاڑ کے نیچے رہتے تھے ترائی میں اور اس کے آس پاس یہ لوگ ہمیشہ بہیویت رہتے تھے بہیویت رہتے تھے میدانی زمین دار جو وہاں آس پاس رہتے تھے وہ لوگ بھی گھبراتے تھے اور پرنام کیا ہوا کہ اس سے اپنے بچاؤ کے لیے یہ لوگ پہاڑیا مکھیا کے ساتھ ایک طریقے کا سمجھوتا کر لیتے تھے جس میں ان کے دوارہ ایک خیراج نام کا ایک کر سمجھ لیجئے ایک طرح کا گفت وہ لوگ پہاڑیا مکھیا کو دیتے تھے اپنی سرکشہ کی ایوز میں سرکشہ کن سے انہی پہاڑیا لوگوں کے اکرمون سے بچنے کے لیے خیراج دیا کرتے تھے میدانی زمیندار اور اس پہاڑیا لوگ ان پر حملہ نہیں کرتے تھے زمیندار جو تو آس پاس جو رہتے تھے وہ اپنی جمین کو بچایا رکھنے کے لیے اس جمین میں رہنے والے ریعتوں کو حملوں سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اکتیار کیا تھا لیکن پہاڑیا لوگ ایک قدم اور آگے تھے وہ لوگ ماں تو زمیندار پر یہ حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس پہاڑ کے آس پاس جو مارگ تھے جن مارگوں کا اپیوگ ویاباری کرتے تھے ایک اس مارگ کے ویاباریوں پر بھی ستت روپ سے حملہ ہوتا ترت تھا اور اس پرکار ایک طریقے سے یہ حملے کے آدھار پر ان کی جیوکہ کو چلتی تھی سو بھاوک ہے جس طرح جمیندار لوگ بھہویت رہتے تھے اور انہوں نے کھراج دینا شروع کیا اسی پرکار ویاباری لوگ بھی اپنے کو سرکشت رکھنے کے لیے ایک طریقے کا پتھ کر دینے لگے تو یہ پتھ کر ایک ویوشتہ تھی ان ویاباریوں کے دوارہ دیے جانے کی اور نیمت مارگوں کا اپیوگ کرنے کی ایوج میں پہاڑیا لوگ یہ کر لیتے تھے اس کے بدلے پہاڑیا لوگ ان ویاباریوں کو سرکشہ کا اور ساتھ ہی ساتھ جان مال کو بچائے رکھنے کا آشواستن ضرور دیتے تھے اور اسے پورا کرتے تھے تات پر یہ ہے کہ پہاڑیا لوگ جو سمبند تھے وہ کچھ ویوشتاؤں کے قارن تھے اور کچھ راج نتی یہ بڑا روچک ہے جاننا کہ کیوں پہاڑیا